بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امام بیحقی رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی امی کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ ابو لحب کے بیٹے عدبہ کے نکاہ میں تھی جب قرآن کی صورت تبتی ادا نازل ہوئی تو ابو لحب اور اس کی بیوی نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دو ورنہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہ رہے گا چنانچہ عدبہ نے امی کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دی فرن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر اسے طلاق کی خبر دی اور بہت بے عدبی کی باتی کی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لحب کے بیٹے عدبہ کے لئے بددعا فرمائی کہ اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتہ مسلط فرما دے چنانچہ بددعا کا جو اثر ہوا اس کا قصہ حاکم نے بیان کیا ہے کہ ابو لحب اور اس کا بیٹا عدبہ ملک شام کے سفر پر گئے تھے راستے میں مقام زرقا پر ایک راہب تھا ان کے پاس دونوں ٹہرے راہب نے کہا کہ یہاں درندے بہت رہتے ہیں تو اپنے بچاؤ کا سامان کر لینا ابو لحب نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عدبہ پر بددعا کی ہے اس لئے اس کو بڑی حفاظت سے رکھنے کی ضرورت ہے چنانچہ سارا سامان ایک کٹا کر کے خوب انچائے پر عدبہ کو سلا دیا اور اس پر آس پاس نگرانی کے لئے سو گئے سوئے رات میں ایک شیر آیا اس نے ہر ایک کا مو سون کر چوڑ دیا اور کود کر عدبہ کا سر چھبا ڈالا یہ شیر ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا پر خدا کی طرف سے آیا تھا اس لئے آس پاس والوں کو چھوڑ کر عدبہ کو حالا کر گیا اور چنکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے عدبہ کا گوش خباست سے برا ہوا تھا اس لئے اس کے گوش کو شیر نے بھی نکھایا شیر کے گوش نکھانے سے معلوم ہوا کہ شیر کا تقرر صرف دشمن رسول سے انتقام تھا اور بس اللہ تعالی ہمیں کامل اتباع سنت کی توفیق بخشے اور ہر قسم کی گستاخی و عدبی سے محفوظ رکھے موسیقا